السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل جاہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ سے چکن وانٹن کی بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے چکن بریڈ ڈول بہت ہی مزی کی ریسپی تو چلی اسٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر فور ٹیب سپون آئل لیا تھا ایک پین میں اس میں ون ٹیب سپون ادھک لسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ چکن کا کیمہ تو یہ آدھا کپ کیمے سے اتنے سارے وانٹن بن جائیں گے کیونکہ ہم اس میں ڈالنے والے ہیں سبزیاں تو یہاں سبزیاں میں نے پہلے سے کٹ کے رکھ لی تھی گاجہ شملہ میج بند گوبی اور ہری پیاس تو دیکھیں کیمے کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے دو تین منٹ تک اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیب سپون کٹھیوی لال میج اور ہاف ٹیب سپون ہی کالی میج کا پوڈر ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ میں اس میں ہاف ٹی سپون چائنیس سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا وانٹن میں اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے کیمہ پکنے کیلئے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے پہلے بہت جلدی یہ کیمہ گل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں سبزیاں اور ساسس مکس کر لیں گے تو یہ بہت مزے کے وانٹن بنتے ہیں ایک پاس ٹرائی ضرور کیجئے گا آئیے دیکھیں کیمہ جو ہے نا وہ بلکل گلنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے پانی خوشک ہونے تک اسے دوبارہ کور کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے کیونکہ چائنی سالٹ میں نمک اتنا نہیں ہوتا دیکھیں بھی دو تین منٹ ہوئے تھے کیمہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اور گل گیا ہے تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے سبزیاں تو یہاں میں شملہ میں ہری پیاز اور گاجر پہلے ایڈ کر رہی ہوں مکس کریں گے اچھی طرح اس میں دو ہری پیاز ایک گاجر اور ایک شملہ میں اچھے اور اس کو میں نے لمبائی میں کٹنگ کیا تھا اب اسے تھوڑا سا ہم فرائی کر لیتے ہیں اور ڈھک کر میں نے دو تین منٹ کے لیے رکھ دیا تھا دو فلیم پر یہ دیکھیں اس کے بعد میں اس میں بنگو بھی ایڈ کر دی تھی ایک کپ کے برابر کیونکہ بنگو بھی اس میں زیادہ ڈالتی ہے تو اب یہ مکس کر دیں گے اچھی طرح سبزیاں اور سبزیاں جب تک گلیں گی نینہ تو اچھی نہیں لگیں گے اس لئے میں نے اسے دوبارہ کور کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیب سپون چیلی ساوس اور ون ٹیب سپون ہی اس میں سویا ساوس ایڈ کر دیں گے مکس کر دیں گے ساوس اس کو اب پلکل خوش کھونے تک ہمیں پکانا ہے بس دو سے تین منٹ کے لیے زیادہ ان کو کک نہیں کرنا تھا اب یہ دیکھیں میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم ون ٹیب سپون بنانا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر سموسی کی پٹی لیتی ہے اور اسے تین پیس میں ڈیوائٹ کر لیا تھا اس طرح سے یہ ہماری ون ٹیب سپون کی شیٹ تیار ہو گئی ہے ساتھ ہی میں نے لئی بھی بنا کر رکھ لیتی میں دیکھی اس کے لئے میں نے فائیو ٹیب سپون میدر لیا تھا اور فائیو ٹیب سپون ہی اس میں پانی ڈال کر مکس کر لیا تھا اب یہ کھیٹ لیں گے اور اس کے بلکو سینٹر میں ہم نے ہم نے ون ٹیب سپون فیلنگ رکھنی ہے یہ جو ہم نے بنائی تھی کیمے کی ون ٹیب سپون سے بھی کم لیجے گا کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے وانٹن بنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا کم کر لیا اسے اب اس کے چاروں طرف برش کی مدر سے لئی لگائیں گے اچھی طرح تاکہ یہ سیل ہو سکے اس کے چاروں کارنرز پر اور سائیڈوں میں اس طرح سے ہم لئی لگا دیں گے اب ایک کونہ اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کو ٹن کر کے چپکا دیں گے یہ دیکھیں پریس کر کے اس کو دونوں طرف سے چپکانا ہے اور اس کے بعد اس کے کونوں سے ہمیں اس کو اٹھانا ہے اور سینٹر میں فنگر رکھ کے اس طرح سے اس کو چپکانا ہے یہاں لئی لگا کے تو اس طرح سے یہ وانٹن بنیں گے ایک اور بنا لیتے ہیں میں نے اسی طرح سے سارے وانٹن بنائے تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے وانٹر بنیتے ہیں لیکن تھے بہت مزے کے تو آپ اسے ترائی ضرور کیجئے گا سبزی کے ساتھ ویسے تو یہ سیف چکن کے کیمے سے بنتے ہیں لیکن میں نے سبزی کے ساتھ اسے ترائی کیا طرbal تو بہت مزے کے بنیتے ہیں دیکھیں بہت آہی اس کو اس طرح سے چپکانا ہے اچھی طرح سیل کرنا ہے اور سینٹر میں ایک فنگر رکھیں پھر اسے تن کرنا ہے تو یہ آسانی سے نا یہ تن ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دونوں حصوں کو اس طرح لئی لگا کے آپ کو چپکا دینا ہے اچھی طرح اس طرح سے بنا کے رکھتے جائیں اور پھر جب یہ سوک جائیں گے پھر انہیں آپ کو باکس میں رکھنا ہے یا فرائی کرنا ہے تو ان کو دس منٹ کا ریس ضرور دینا ہے تاکہ جو ہم لئی لگا رہے ہیں وہ سوک جائے اور یہ کھلے نہیں تو بس اسی طرح سے میں نے یہ سارے وانٹن بنا لئے تھے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے اچھے لگ رہے نا کیوٹ سے اور بلکل یہ نا سیل ہو گئے سوکنے کے بعد یہ دیکھیں کتنے کیوٹ لگ رہے نا چھوٹے چھوٹے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزی گئے تھے اب میں انہیں ایک ایر ٹائٹ باکس میں رکھ کر فریزر میں رکھ دوں گی باقی جو فلنگ بچی تھی نا سبزی اور کیمے کی میں نے اس کے رول بنا لئے تھے اس کے لئے میں نے اس میں دو آلو قدوکش کر کے ڈالے تھے آلو کو پہلے بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا تھا ہاف ٹی سپون کے برابر پانچ باری کھری مرچوں کو ڈالا تھا میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر زیرہ پورڈر ڈالا تھا ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ڈالا تھا ون ٹیو سپون کون فلور ڈالا تھا اس میں بینڈنگ کے لئے اور ہرہ دھنیا اوپر سے ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور پھر اس کے رول بنائے تھے اتنے مزے کے یہ رول بنائے تھے تو آپ ان روز کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہمیں اور اس کے بعد رول بنانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھی طرح مکس کر لیا تھا تھوڑا سا آئل سے ہاتھوں کو گریس کریں گے اور اس طرح ہم رول بنائیں گے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے رول بنائے تھے ساتھ رول بنائے تھے اس میں آپ کو زیادہ بنانی ہے تو وہ ہر چیز کی کوئنٹیٹی آپ ڈبل کر کے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں دونوں ہاتھوں سے اس کو پریس کرتے ہوئے لمبائی میں اس طرح سے میں نے رول بنائے تھے اور پھر دوبارہ سے ہاتھوں کو آئل سے گریس کیا تھا اور پھر باقی کے رول بھی اسی طرح سے بنا لئے تھے اور میں نے ان کو بنا کرنا فریزر کر لیا تھا ایک ایٹائٹ باکس میں رکھیں یہ دیکھیں ہمارے سارے رولز تیار ہو گئے اب ایک پلیٹ میں ہم پریڈ کرمز لے لیں گے اور ایک پیالے میں دو سے تین چمچ پیدا ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈال کے پانی ڈال کے پتلا سا گھول بنا لیں گے اور پھر ان دونوں چیزوں میں ڈپ کر کے پھر رکھنا ہے تو اس طرح جب ہم فرائے کریں گے تو آئل میں جا کر یہ ٹوٹے کا نی رول پہلے رول کو ہم اس میدے کے گھول میں اس طرح سے ڈپ کریں گے اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح میدے کی کوڈنگ کرنی ہے ہمیں اور پھر بریڈ گرمز میں ہم کوٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے نکالنا ہے اور پھر بریڈ گرمز میں ڈالنا ہے میں نے اسی طرح سے پہلے میدے سے اور پھر بریڈ گرمز سے کوٹ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو انہا رکھا تھا فریزر میں تو آپ نے بھی اسی طرح رکھنا ہے تاکہ آپ بس نکالیں اور فرائے کریں کیونکہ رمضان میں بلکل ٹائم نہیں ہوتا اس لئے یہ کام پہلے کر کے رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں اسی طرح سے آپ کو بھی کوڈنگ کرنی ہے اور آپ کو ہاتھوں کو سوکھا رکھنا ہے ورنہ یہ بریڈ گرمز جو ہم نے رکھا ہے نا پلیٹ میں یہ سارا خراب ہو جائے گا تو کسی چمچ کی مدد سے اس طرح سے رولز کو میدے سے ڈپ کر کے نا اور پھر سوکھے ہاتھ سے آپ کو بریڈ گرمز میں اس طرح سے کوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میرے سارے رول تیار ہو گئے ہیں اور سات رول ہیں یہ اور اس کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے ایک باکس میں تو آپ کو اگر اس پوائنٹ پہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے رول بالکل تیار ہیں اب ہم ایک ایر ٹائٹ کنٹینر لیں گے اور اس میں ان روز کو رکھ دیں گے اس طرح سے یہ تھوڑی دیر رکھنا ہے آپ نے فوراں سے نہیں رکھنا ہے تو میں نے اس کو دس من کے لیے ایسی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ جس طرح بھی ان کو سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں بس تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں یہ آپ اس میں چپکیں گے نہیں اس طرح سے میں نے اوپر سے ایک شوپر رکھ دیا تھا ہم چیکن وانٹن کو بھی ایسی رکھ لیتے ہیں ایک باکس میں اس طرح سے میں نے رکھنا ایک پلاسٹک بیک رکھا تھا پھر اس کے اوپر رکھے تھے پھر ایک پلاسٹک بیک رکھا تھا اس طرح سے رکھتے ہوئے میں نے اس باکس میں سارے وانٹن رکھ دیئے تھے اوکی ویورس اگر اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی